بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ اس پر ویڈیو بنائیں خاص طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہیں تو میڈیکل پروفیشنل لیکن وہ زیادہ ہیکٹک جوبز نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کے فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کی فیزیکل ہیلتھ ہو سکتی ہے آپ کی نیچر ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ ایسی ہیکٹک جوبز نہیں کرنا چاہتے اور ساتھ میں یہ جاتے ہیں کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ کلینیکل جوبز کے ایکویلنٹ ہی ہو موسلی جو گلف سٹیٹس میں لوگ ہیں وہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ ایزی جوب ہو زیادہ ہیکٹک جوب نہ ہو فیملی کو بھی ٹائم دے سکیں اپنے ایگزیمز خاص طور پر جو پرسو کرنا چاہتے ہیں جنرل فیزیشنز ہیں جو کہ ایم آر سی پی کر رہے ہیں ایم آر سی ایس کر رہے ہیں وہ ہیکٹک جوبز کی وجہ سے ایگزیمز کو ٹائم نہیں دے پاتے لیکن وہ ایٹ ایس سیم ٹائم یہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلری اچھی لگ جائے اور ہمیں گھر بیٹھے ٹائم بھی مل جائے کہ ہم اپنے ایگزیمز کو پرسو کر سکیں اپنے پروفیشن کو اپنے کیریئر کو پرسو کر سکیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ملی جو نون کلینیکل جوبز آپشنز ہیں وہ بتاؤں گا ساتھ میں کلینیکل جوبز کا جو آپشن ہے وہ بتاؤں گا اور ویڈیو کے اینڈ میں وہ تو آپ کے جو بھی آپ کا پروفیشن ہے جیسے آپ ڈاکٹر ہیں فیزیشن ہیں جنرل فیزیشن ہیں سپیشلسٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں ریڈیالوجسٹ ہیں جو آپ کی سپیشیلٹی ہے فارماسسٹ ہیں ڈینٹسٹ ہیں فیزیو تھرپسٹ ہیں آپ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی جوب ہوگی وہ آپ کی کلینیکل جوب ہے اس میں سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن اب آتے ہیں نون کلینیکل جوبز میں اس میں جو آپشنز ہیں وہ میں ون بائی ون آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی ریبیہ میں جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں ان میں کوالیٹی ڈپارٹمنٹ ضرور ہوتا ہے تو آپ کے پاس بینگ ایم میڈیکل پروفیشنل آپ کوئی بھی ڈپلوما کر سکتے ہیں کوالیٹی سے ریلیٹڈ اور پھر اگر آپ نون کلینیکل جوب ایڈمنیسٹریٹیو جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہسپیٹلز میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں ایز ایک والیٹی پریکٹیشنر کا بھی ایز ایک والیٹی سرویئر کا بھی اور ایز ایک والیٹی منیجر کا بھی دوسرا آپ کے پاس ہے کہ ہر ہسپیٹل میں ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ضرور ہوتا ہے تو آپ ایز ای فیزیشن اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں اور ایز ای فیزیشن آپ وہاں کی ریسپونسیبیلیٹی لے سکتے ہیں کہ جتنے بھی پروفیشنلز ہیں جیسے نرسز ہو گئیں فیزیشنز ہو گئیں تو ان کو جو کونٹینیس میڈیکل ایڈوکیشن ہے بہت سے کلینیکل کورسز بھی ہوتے ہیں جیسے پالز ہو گیا بی ایل ایس ہو گیا اے سی ایل ایس ہو گیا اے ٹی ایل ایس ہو گیا آپ ان کے ایز ای انسٹرکٹر جو ہیں وہ کورسز کمپلیٹ کریں آپ وہ ڈپلوماز جو ہیں وہ اچیف کریں اور پھر کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے آپ یہ اپلائے کر سکتے ہیں کہ میں اے سی ایل ایس انسٹرکٹر جوب لینا چاہتا ہوں یا اے بی ایل ایس انسٹرکٹر جوب لینا چاہتا ہوں بی ایل ایس میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں کا جو سعودی کمیشن لائسنس ہے اس کی بیسک ریکوارمنٹ ہے کہ ہر ہیلتھ پروفیشنل کے پاس بی ایل ایس سرٹیفیکٹ اٹ لیسٹ ضرور ہونا چاہیے تو اے تیل ایس انسٹرکٹر وہ ضرور رکھتے ہیں تو آپ ایز انسٹرکٹر ان دپارٹمنٹس میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پر ہر ہاسپٹل کو سباہی اکریڈیٹیشن ضرور لینی پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ جے سی آئی جو ہے وہ بھی ضرور لینا پڑتا ہے پھر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے سباہی اکریڈیٹیشن کا یا جے سی آئی کا تو آپ کے لیے وہ پلس پوائنٹ ہے آپ اپنی سی وی میں لکھ سکتے ہیں اور ان کا ٹریننگ اور ایڈوکیشن دپارٹمنٹ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہر ایم او ایچ کی ریکوارمنٹ ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ایک انفیکشن کنٹرول دپارٹمنٹ ہوتا ہے تو آپ انفیکشن کنٹرول کا بھی ڈپلوما کر سکتے ہیں اور ایز انفیکشن کنٹرول پریکٹیشنر بھی کام کر سکتے ہیں انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ایز ای ہیڈ بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ سپیشیلٹی آپ کی انفیکشن کنٹرول کی ہے تو آپ ایز ای ہیڈ اوف ڈپارٹمنٹ بھی انفیکشن کنٹرول میں کام کر سکتے ہیں یہ ایک آپشن ہو گیا آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ انشورنس ڈپارٹمنٹ میں آجائے ہیں اور یہ ہر پرائیویٹ ہاسپٹل کا خاص طور پر سعودیہ میں سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ سعودیہ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے ہیلتھ کا نظام ہے وہ مینلی انشورنس پہ چل رہا ہے اور پرائیویٹ ہسپٹلز کا آپ کو پتہ ہے کہ انکم پر بہت ڈپینڈ کرتے ہیں تو یہی جو مین انکم ہے جو 99% انکی انکم ہے وہ انشورنس سے آ رہی ہے اس لیے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو بہت تگڑا بنانا چاہتے ہیں بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں وہ مینلی فیزیشنز کی تلاش میں ہوتے ہیں کیونکہ فیزیشنز جو ہیں وہ افیکٹیولی مینیج کر سکتے ہیں ان کے کلیمز کو ان کے آن لائن آف لائن اپروولز کو ان کے آر سی ایم ریونیو سائیکل مینیجمنٹ کو تو آپ ان کے اپروول آفیسر بھی بن سکتے ہیں آپ ان کے کلیمز ڈپارٹمنٹ کے کلیمز آرگنائزر بھی بن سکتے ہیں کلیمز آفیسر بھی بن سکتے ہیں انشورنس مینجر بھی بن سکتے ہیں اور آر سی ایم مینجر بھی بن سکتے ہیں یہ سارے آپ کے پاس آپشنز ہیں اس کے علاوہ آج کل لوگ جو ہیں خاص طور پر جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں وہ ساتھ میں کلینیکل پروفیشنل کوڈنگ کا ایکزیم پاس کرتے ہیں سی پی سی جسے کہتے ہیں آپ کے پاس وہ ڈپلومہ آ جاتا ہے تو وہ میڈیکل کوڈنگ کا ڈپلومہ ہوتا ہے اور وہ پھر آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے آپ سی وی میں وہ لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے لئے اپلائے بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی سیلری میں بھی وہ پلس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ایز ای میڈیکل کوڈر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہسپٹل میں تو وہ آپ کے لئے ایک اور آپشن آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہسپٹل سے بلکل ہٹنا چاہتے ہیں آپ ہسپٹل نہیں چاہتے تو آپ کے پاس پھر انشورنس کمپنیز ہیں جیسے بوپا ہے تاونیا ہے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں میڈ گلف ہے اس کے علاوہ ٹی پی ایز ہیں جیسے گلوپ میڈ ہے ٹی سی ایس ہے سعودی نیکسٹ کیر ہے اس میں آپ ایز ای فیزیشن اپرچنیٹیز ہیں کہ آپ اپروول آفیسر بن سکتے ہیں آپ اپروول مینجر بن سکتے ہیں بیسٹ آن یور ایکسپیرینز آپ کلیمز آفیسر بن سکتے ہیں یا کلیمز مینجر بن سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے میڈیکل کورڈنگ کا ایکزیم پاس کیا ہوئے تو ہسپیٹلز کے ساتھ ساتھ آپ انشورنس کمپنیز میں بھی ایز ای میڈیکل کورڈر کام کرتے ہیں اور اس کی سیلری بھی بہت اچھی ہوتی ہے علاوہ آپ انشورنس کمپنیز میں بھی ٹریننگ اینڈ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ ساری اپرچنیٹیز ہیں جو میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں وہ یہ اویل کر سکتے ہیں سعود اریبیا میں اب آتے ہیں پروز این کونز بیزاری بات ہے ہر چیز کے کچھ نقصان ہیں کچھ فائدے ہیں کلینیکل جوبز کا آپ لے لیں تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ پریکٹس میں رہتے ہیں آپ کی سی وی میں گیپ نہیں آتا آپ چیزیں بھولتے نہیں ہیں آپ اگر چھوٹے ہسپٹل سے آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کا سٹیٹس بھی بڑھتا ہے آپ کی پوزیشن بھی بڑھتی ہے آپ ایز ای ریزنڈنٹ آپ نے اگر کام کرنا شروع کیا ہے تو ایک وقت آتا ہے اگزیمز پاس کر کر کے پھر آپ ریجسٹرار ہو جاتے ہیں سینئر ریجسٹرار ہو جاتے ہیں سپیشلسٹ کنسلٹنٹ وہ لیڈر جو ہے وہ چڑھتے رہتے ہیں آپ اپنی پریکٹس کے ساتھ جوڑے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوسٹ کیا ہے کہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے اگزیمز کو ٹائم نہیں دے پاتے لانگ شفٹس، ٹائرنگ شفٹس فیملی کے لیے خاص طور پر یہ فیزیبل نہیں ہوتا فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے خاص طور پر جو سکول گوئی چلڑن ہوتے ہیں ان کی مدد کو بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ سب نقصان ہے کچھ اچھا اب آتے ہیں نون کلینیکل جابز کی پروز این کونز پر اس میں یہ ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ نو لانگ ٹائرنگ شفٹس نائٹ شفٹس کوئی نہیں ہے ویکنڈز آف ہوتے ہیں ایتز آف ہوتی ہیں آٹھ گھنٹے کی جاب ہوتی ہے ریگولر آفیس ورکنگ آواز ہوتے ہیں آپ فریش رہتے ہیں اگزیمز کو ٹائم دے پاتے ہیں فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں اپنا کیریئر جو ہے وہ پرسو کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں جو آپ کو مین نقصان ہے وہ یہ ہے آپ پریکٹس سے الگ ہوتے ہیں سی وی میں آپ کا کلینیکل گیپ آ جاتا ہے جو بعد میں اگر آپ جی ایم سی ریجسٹریشن لینا چاہتے ہیں یا کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو وہ یہ گیپ جو ہے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا سعودی کمیشن لائسنس ہے وہ اگر ایکسپائر ہو جائے اور اس کو اگر دو سال گزر گئے ہیں اور آپ کا کلینیکل گیپ ہے تو پھر اگر آپ کلینیکل جاب ڈھونڈنے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کو چھ مہینے کی ٹریننگ چاہیے اور اس ٹریننگ کے لیے آپ کو کسی بھی ہاسپٹل سے بات کرنی پڑے گی اور خود پے کرنا پڑے گا اٹیچمنٹ کے لیے چھ مہینے کی اٹیچمنٹ کرنی پڑے گی انڈر سپرویجن وہ آپ کو سرٹیفیکٹ دیں گے اور اس سرٹیفیکٹ کی بیسس پہ آپ دوبارہ الیجیبل ہوں گے سعودی کمیشن لائسنسنگ اگزام کے لیے آپ کو اگزام میں دوبارہ بیٹھنا پڑے گا آپ کو لائسنس دوبارہ لینا پڑے گا آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی میڈیکل پریکٹس سے بلکل الگ ہو جائیں گے اگر آپ کوئی اگزام بھی پرسو کر رہے ہیں جیسے لیٹسے ایم آر سی بھی تو آپ جب پیسس دینے جائیں گے تو ظاہری بات آپ کلینیکل اٹیچمنٹ سے دور ہوں گے دو تین سال تو آپ کے لیے وہ اگزام کریک کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ نے کافی عرصے سے پیشنس کو دیکھا نہیں ہے آپ کو دوائیوں کے نام بھولنا شروع ہو جائیں گے یہ سب نقصان ہیں اب آج ہیں سیلریز کے بارے میں سیلریز جو ہیں جو نون کلینیکل جابز کی سیلریز ہیں depending on your position جو اپروول آفیسز ہیں کلیمز پروسسنگ آفیسر ہیں ان کی سیلریز تقریباً اتنی ہی ہیں جتنی ایک ریزیڈنٹ لے رہا ہے ہاسپٹل میں مثال کے طور پر ریزیڈنٹ کا جو پیسکیل ہے وہ تقریباً بارہ ہزار سے سولہ ہزار سترہ ہزار ریال تک ہے ایک اچھے ہاسپٹل میں ای آر ریزیڈنٹ ہے آئی ایم ریزیڈنٹ ہے جی ایس ریزیڈنٹ ہے یہ ایک آپ کو پیسکیل جو ہے اس کی رینج بتا رہا ہوں نون کلینیکل جابز میں آپ کی بیسک سیلری اور آپ کی جو اکومنڈیشن چارجز وغیرہ سب ملا کے آپ کی جو سیلری ہے وہ چودہ سے پندرہ ہزار تک ہے لیکن نون کلینیکل جابز میں خاص طور پر انشورنس ڈپارٹمنٹس میں آپ کو ایک ہفتے میں دو چھٹیاں مل رہی ہوتی ہیں اس میں مہینے میں تین چار دن اوور ٹائم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیلری سترہ اٹھارہ تک بھی بعض دفعہ پہنچ جاتی ہے تو جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میری سیلری جو ہے کلینیکل جابز سے بلکہ ایک دو ہزار زیادہ بن رہی ہے اور مجھے ہیکٹک جابز بھی نکننی پڑ رہی تو اس کو انٹرسٹ آتا ہے نون کلینیکل جاب میں لیکن اگین میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کلینیکل جابز کے بھی اپنے فائدہ نقصان ہیں نون کلینیکل جابز کے بھی اپنے فائدہ نقصان ہیں میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو دونوں کے فائدہ نقصان بتا دوں تاکہ جو لوگ اس ششو پنج میں رہتے ہیں کہ کیا کریں کلینیکل جابز کریں نون کلینیکل جابز کریں تو ان کے لئے پکچر کلیر ہو جائے میں نے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ چیز بتائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی اسی طرح دعاوں میں یاد رکھیں سپورٹ کرتے رہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں اور ساتھ میں لوگوں کو خوش بھی رکھیں اللہ حافظ